اسی طرح جس طرح اللہ نے جو مومینوں کے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا اسی وقت اختلاف اور گروہ بندی سے منع کیا جہاں اتحاد کی تعلیم دی فوراً اختلاف اور گروہ بندی سے ٹکڑے ٹکڑے پارٹیاں پارٹیاں اپنے اپنے گروہ اپنے اپنے ٹولے بنانے سے فوراً منع بھی کر دیا یاد رکھئے کیونکہ جب اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو اختلاف بھی دیکھنا ہی پڑھیں گا تب اتحاد بھی سمجھنے آتا ہے اختلاف نہیں دیکھیں تو اتحاد بھی سمجھنے کا مشکل ہوتا ہے تو یہاں جہاں اتحاد کا حکم دیا اختلاف سے روکا یاد رکھی